مرحبا ایم حاجر شبیر from eastern department from the university فیصلہ باد and thanks dr. محمد دکرم associate professor of eastern department for organizing this webinar آج ہم لوگ بات کریں گے انڈومیٹریم اور مایومیٹریم کے ٹیومرز کے بارے میں سب سے پہلے انڈومیٹریم میں جو ہے وہ انڈومیٹریل پولپس آ جاتے ہیں انڈومیٹریل کارسینو ماں آ جاتا ہے انڈومیٹریل سٹوما سارکو ماں آ جاتا ہے لیکن یہ جو ہے یہ لیس کامن ہے مایومیٹریم میں جو ہے وہ لیو مایو ماں آ جاتا ہے اور لیو مایو سارکو ماں آ جاتا ہے انڈومیٹریل پولپس کہا ہے کہ ایک سمال سی سائل میسیز ہوتے ہیں یہ انڈومیٹریل کیوٹی میں بن جاتے ہیں جہاں کے یہ انڈومیٹریم کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور یہ بہت کامن ہے اور موسٹلی جو ہے یہ مینوپاس کے نزدیک مطلب جب مینوپاس ہونا ہو اس سے پہلے وہ ہوتا ہے اس کے بعد اس کی کلینیکل سیگنفیکنس آ جاتے ہیں یہ جو ہے اب نارمل جوٹرین بلیڈنگ پروٹیوس کہتا ہے لیو ماں کیا ہے یہ ان کو ہم لوگ فیبرائیٹس بھی کہتے ہیں یہ بینائن ٹیومرز ہوتے ہیں سموت مسرز کے اور یہ بہت کامن ہے وومنس میں یہ دویلپ ہوتے ہیں بٹوین ٹوانٹی ٹو فارٹی یرز آف ایج میں اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ہارمون ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ان کی گروڈ جو ہے وہ ریپیٹ ہو جاتی ہے اور یہ سٹاپ ہو جاتے ہیں آفٹر دی مینو پاس ایٹیالوجیز کی انہوں نے اس کے بعد اس میں جو ہے مورفولوجی کی بات کریں سب سے پہلے گروس مورفولوجی آدھاتی ہے ٹومرز شاپلی سیٹکمسکرائب ہوتے ہیں گری وائٹ میسیز ہوتی ہیں اس کے علاوہ ملٹیپل ٹومرز سم ٹائم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے میکروسکوپی کلین کو دیکھا جائے تو ایک انٹرامیورل ہوتے ہیں یہ امبادیل ہوتے ہیں ایک سب مکوزہ ہوتے ہیں یہ لائے کرتے ہیں ایک سب سیروزل ہوتے ہیں یہ سیروزل سے نیچے لیئر میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے میکروسکوپک دیکھا جائے تو لیومان جو ہے وہ یہ جو ہے وہ سموت مسلس سے بنا ہوتا ہے اس میں فقایا اور فبرائسز ہوتے ہیں کلسیفیکیشن ہوتا ہے اسکیمک نیکروسس ہو جاتی ہے ہمریج کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے کمبلیکیشنز میں جو ہے وہ ریڈ ڈی جنریشن آ جاتا ہے جس کو نیکرو بیوسس بھی کہا جاتا ہے یہ موسٹی جو ہے وہ پرگننسی کے دوران ہوتے ہیں جب نیو پلازم جو ہے ان کی نیکروسس ہو جاتی ہے اور ایک بیفی ریڈ کلر جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور یہ چینج جو ہے یہ ایسوسیٹ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایکیوٹ ابڈومنیل پین بھی ہوتی ہے سسٹک دی جنریشن ہو جاتا ہے یہ بہت کامن ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں سمٹمز جو ہے وہ شو نہیں ہوتے ہیلینائزیشن آ جاتی ہے براؤڈ بینڈز آ جاتا ہے اس میں کولیجن کے جو کے ٹیومر میں نظر آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں جو ہے سائٹولوجک ایٹیافیا آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ریپریزنٹ کرتا ہے ڈی جنریشنی فیلمنا کو کلسیفیکیشن جو ہے یہ ایکسٹینسیو ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹیومر جو ہے وہ پیئر ہوتے ہیں اس کے بعد اس میں جو ہے وہ کلنیکل فیچرز آ جاتے ہیں جس میں سمٹومیٹی کو مینریجی آ جاتا ہے ٹھیک ہے یا وداور مینریجی آ جاتا ہے لارٹ میسیز جو ہے وہ پروڈیوس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈرینگنگ سنسیشن پروڈیوس کرتے ہیں پہلویک ریجن میں ٹریپیٹمیٹ اس کا جو ہے وہ سرجکل ریموول ہوگا کارسینوم آف انڈرومیٹیم کی بات کریں تو یہ بہت کامن ہے ٹھیک ہے ٹین پرسنٹ جو ہے وہ وومن میں یہ کامن ہے اس کے ریس فیکٹس کی بات کریں تو بیسٹی آ جاتا ہے اس میں جو ہے وہ جو اس کا ہے ایسٹروجن کی جو سنتیسیز ہے وہ بڑھ جاتی ہے فیرڈ ڈیپوزٹس میں ٹھیک ہے اڈرینگر اور اوویرین پیکرسرز میں ڈیابیٹیز ہو سکتی ہے انفرٹیگریٹی ہو سکتا ہے ہپرٹینشن ہو سکتا ہے اور ایسٹروجن ہو سکتا ہے مارفالجی کی بات کریں تو اس میں جو ہے وہ گروہ سا جاتی ہے موسٹ جو ہے انڈومیٹر کارسنو ماس جو ہے وہ پریزنٹ ہوتے ہیں پولی پیبائر فنگیٹنگ میسز جو ہے وہ بن جاتے ہیں انڈومیٹریل یو کیاوٹی میں یوٹوس جو ہے وہ اسیمیٹریکل انلاج ہوتا ہے انویین ہو جاتی ہے ہماری ایمیٹری میں ٹھیک ہے اسٹرولوجیکل کی بات کریں تو ایٹس ایٹی فائی پرسن جو ہے وہ ڈینو کارسنو میں ہے ففٹین جو ہے وہ ڈینو کانتھو ماس ہیں اور جو ہے اس کیمس کارسنو ماس کینیکل فیچرز میں یہ ہے کہ ریگلور بلیڈنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے پولیسیسٹک آوریز یہ ایک کنڈیشن اس میں لارج آوریز مطلب بن جاتی ہیں مٹی پسسٹ ہو جاتی ہیں جس کے ریزرٹ میں جو ہے وہ پرڈکشن ریسٹوڈنگ کی پرڈکشن بڑھ جاتی ہے اور انڈروجن کی جس کے ریزرٹ میں لیکو منوریہ ہوجاتا ہے ہیرسٹوٹیزم ہو جاتا ہے انفرٹیٹی ہو جاتی ہے اور اویسٹی اس کے بعد میں آوریز ٹیومرز کی بات کریں تو ٹیومرز جو ہے آوریز کے وہ کام بہت کامن ہے سیمیٹی فائیب سیٹی پرسن جو ہی یہ بنائن ہیں کلاسیفیکیشن میں جو ہے وہ سرفیس کورنگ اپیثیلیل سیل جاتے ہیں ٹوٹی پوٹنشل جرم سیل جاتے ہیں سیکس کارڈ سٹرومل سیل جاتے ہیں ٹیومرز کی بات کریں سرفیس اپیثیلیم کی جس میں سیرس ٹیومرز آ جاتے ہیں سیرس سسٹرڈینیوم آ جاتے ہیں میکنیس ٹیومرز آ جاتے ہیں میکنیس سسٹرڈوم آ جاتے ہیں انڈومیٹرائیڈ کارسنوم آ جاتے ہیں ٹھیک ہے برینر ٹیومر آ جاتا ہے اور انڈیفرینشیٹیڈ کارسنوما آجاتا ہے اگر تجھے ہم سیل کارسنوما کی بات جارے تو اس میں تیراتوما آجاتا ہے بینائن تیراتوما ملینن تیراتوما ڈیسمنونما اس کے علاوہ کوریو کارسنوما انڈومیٹرل سائنس ٹیومرز آجاتے ہیں اس کے بعد اگر ہم لوگ انڈومیٹرائیڈ ٹیومرز کی بات کریں تو یہ جو ہے ان میں جو ہے وہ فارمنیشن ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ سسٹک سپیسیز کی جو ہے وہ لائننگ کے درمیان یہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کارسنوما کی بات کریں تو یہ لارج اپیتھیلیل سیلز جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے برینر ٹیومر کی بات کریں تو یہ سالڈ ہوتے ہیں برین ہوتے ہیں ان میں ابنڈنس ٹراما آجاتا ہے کلنیکل فیچرز میں جو ہے ڈوورو برامینل پین ہوگی جی آئی ٹی کمپلین ہوگی درمیانی فریکونسی آجائے گا دیس یوری آجائے گا پیلوی پریشر آجائے گا اس کے بعد ڈسیمینیشن ہو جائے گی کارسنوما کے برامینل کیاورٹی میں جس کے لر میں سائٹیز ہو جاتا ہے جنگل سر ٹیومر کی بات کریں تو ٹیر آٹوما آجا جاتا ہے یہ ان میں سیلز ہوتے ہیں ٹیشوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آرائز ہوتے ہیں ٹوٹی پوٹینشیل سیلز سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں مچور ٹیر آٹوما آجاتا ہے مچور آجائے گا مچور میں یہ ہے کہ ڈرائیو ہوتے ہیں ڈرمال ڈیفرنشیشن اٹھوٹی پوٹینشل سیلس کی وجہ سے جس میں فارمیشن ہو جاتی ہے سسٹ کی انکوڈرمائیڈ سسٹ بھی کہا جاتا ہے خلافہ امیچور میں لیا جاتا ہے کہ مکسر ہوتا ہے امیچور ٹیشیوز کا ٹھیک ہے ڈیس ڈیسٹر مینومہ یہ کیا ہے کہ یہ ملین اوویرین ٹیومر ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے پرائی موڈیل گیمساز آ جاتا ہے ٹھیک ہے انڈرڈرمال سائنس میں جو ہے وہ گانالاؤگس آ جاتا ہے یوک سے ایک ٹیومر آ جاتا ہے کوریو کارسنومہ میں جو ہے کہنا ہے اس میں ٹیسٹیز اور پلسنٹا کا آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ کچھ ڈیزیزز کی بات کریں پرگنسی کی جس میں جیسا کہ ایکٹاپک پرگنسی ایمپلانٹیشن ہو جاتی ہے فٹیلائزومن کی ٹھیک ہے کسی بھی سائٹ پہ یا نورمل یوٹرین لوکیشن پر تو اس کو کہتے ہیں ایکٹاپک پرگنسی جیسا کہ اوڈکس اس کی سائٹس کی دیکھیں تو اوڈکس ہوتی ہیں آوریز ہوتی ہیں برامل کیوٹی آ جاتا ہے برانڈی کمیٹ آ جاتا ہے اور سرکس آ جاتا ہے پھر ایک ٹیوبل پرگنسی آ جاتا ہے بہت کامن ریپیزنٹنگ کرتے ہیں 0.5 آفال دی پرگنسی کو ایسا فیکٹر اس کو جو ہے وہ کر سکتا ہے جیسے کہ کامن کاسس کی جو ہے کونک انفلمیشن آ جاتی ہے آوڈکٹ میں انٹریوٹرین ٹیومس آ جاتے ہیں ڈومیٹرازز آ جاتا ہے یوز آف انٹریوٹرین کانٹرسپٹیف ڈیوائسز آ جاتا ہے فنکشنل ڈیسورڈرز آ جاتا ہے جو کہ آوڈیشن کو ڈیلے کر دیتے ہیں کلینیکل فیچرز میں یہ ہے کہ منسل بیرل میس ہو گئے ٹھیک ہے وامرٹنگ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں جو ہے یوٹرین علاجمنٹ ہو سکتی ہے پریزنس ہو سکتی ہے ٹینڈر میں ایکسی ایکسا میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ رپچر ہو جاتا ہے اگر تو رپچر ٹوبل پرگنینسی کا وہ کیا کرتا ہے کہ پروڈیوز کرتا ہے سویر اپڈرمنل پین ہوتی ہے انٹرپیردونی بلیڈنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ ہائپرویلیمک شاک میں چلا جاتا ہے ڈائیگنوسیس میں جو ہے وہ کلینیکل اگزیمنیشن کریں گے پالسٹی پرینینسی ٹیسٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ اس میں جو ہے والٹاسون کروایا جائے گا اس کے ٹویٹمنٹ میں جو ہے وہ لپریسکوپی کی جاتی ہے سیلپنگو اسٹومی ٹھیک ہے ویڈاور دی فلوپین ٹیوب ٹھیک ہے اور یہ جو ہے اس کا جو ہے وہ اس کو پریفرٹ کی حدات ہے کہ وہ سیجریکل ٹیٹمنٹ جو ہے